ایک اللہ رب العزت حکم کرتے ہیں جبریل اس بندے کا ذکر سن رہے ہو اس سے محبت کرنا شروع کر دو اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جبریل آواز لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلان ابن فلان کی کسرتِ ذکر کی وجہ سے اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں میں جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں اے فرشتو اب تمہارے اوپر لازم ہیں کہ تم اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو اسی لیے محدثین نے کہا کہ زمین کے بہت سے غیر معروف لوگ زمین کے چند غیر معلوم غیر معروف جن کا نام بھی معاشرے کو پتا نہیں ہے تمہیں کیا پتا آسمان کے اوپر کتنے معروف ہیں تمہیں کیا پتا آسمان کے اوپر کتنے مشہور ہیں اور پھر یہ محبت صرف آسمان کے فرشتوں تک محدود نہیں رہتی یہ بھی عدیس کے الفاظ ہیں پھر اس محبت کو زمین پہ اتارا جاتا ہے اور زمین کے اندر بھی اس محبت کو ان دلوں میں ڈالا جاتا ہے جو دل دھرتی کے اوپر سب سے پکیزہ اور آلہ ہوتے ہیں گویا بندہ مومن کے دل میں گویا علماء کے دل میں گویا فقہا کے دل میں اس بندے کی محبت بھڑ جاتی ہے کس وجہ سے صرف ذکرِ الٰہی کرنے کی وجہ سے اللہ اکبر سب کہی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داہل فرما اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور یہ جو ہم نے تین ذکر کیا کتنا وقت لگا اللہ سے تین باتیں مانگی ہیں ایک اللہ کی تسبیح بیان کی الحمدللہ کہہ دیا اللہ اکبر کہہ دیا اور دو چیزوں کا سوال طلب کر لیا ایک جہنم سے بچا لے جنت میں داہل فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے زمین کے اوپر ہر وقت پھر رہے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے صحیح بہاری مسلم کی متفقہ خون علیہ حدیث ہے ویسے بھی حدیث صحیح اور کسی بھی کتاب کے اندر وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے نبی کریم فرما رہے ہیں اس میں رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے آسمان کے فرشتے ہر وقت ایک چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیا چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسی مجلس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں فقط تین کام کیے جارہے ہیں وہ کون سے تین کام ایک اللہ کا ذکر بلند کیا جارہا ہو اور ایک جنت مانگی جارہی ہو اور ایک جہنم سے پناہ مانگی جارہی ہو اے اللہ ہم نے نبی کریم سے یہ حدیث سنی ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا اب ہمارا آپ سے بھی یہی مطالب ہے آپ سے بھی یہی التجاہ ہے کہ جو اس حدیث میں عجر و ثواب ہے وہ ہم سب کو عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسی مجلس جب مل جاتی ہے تو فرشتے اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں تو اس بجلس سے لے کر آسبان تک اپنے پروں کو پھلا دیتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا مل گیا مقصود مطلوب جی ہاں میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ اللہ کا تو پتہ ہے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں آپ تک کنچانا مطلوب تھا فرشتوں کو گواہ بنانا مقصود تھا کیا کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی بڑائی کو بیان کیا آپ کیا ذکر ہو رہا ہے آپ ہی کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے دیکھا ہے نہیں اگر دیکھ لیتے تو ہر وقت آپ ہی کا ذکر کرتے رہتے آپ کی یاد سے غافل ہی نہ ہوتے لیکن آج اس مجلس میں آپ کی گفتگو ہو رہی ہے کیا مانگ رہے تھے میرے بندے اللہ کو تو پتہ کیا مانگ رہے ہیں جنت مانگ رہے ہیں جنت کو دیکھا ہے نہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر اسی کے لیے تگو دو کرتے کس چیز سے اجتناب اور کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں اللہ آپ کی عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں جہاں نم سے بچنا چاہتے ہیں جہاں نم دیکھی ہے یہ ایمان بالغیب کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے نہیں دیکھی لیکن رسول اللہ نے کہا اسی طرح یقین ہے جیسے دیکھی ہے جہاں نم سے پناہ مانگ رہے ہیں جی ہاں دیکھی ہوتی تو اور زیادہ محنت کوشش کرتے ہیں اس سے بچ دیکھی اشہدو کم انی قد غفرتو لہم اے فرشتو تم جس مجلس سے آئے ہو اس کی تعداد کا میں دس کا بیس کا تیس کا نہیں کہتا اس مجلس میں سو تھے دو سو تھے ہزار تھے ظالم تھے فاسق تھے فاجر تھے گناہگار تھے ایسے ایسے گناہگار جو مسجدوں میں آئے تو کڑوڑوں اور عربوں کے کھاتے گناہوں کے ساتھ لے کے آئے جاؤ اس پوری مجلس کے اوپر میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے جنت الفردوس کو واجب کر دیا فرشتے بھی اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مغفرت کی نوید سن کر حیران رہ جائیں گے اور کیا کہیں گے یہ ہر مجلس کے لیے ہوتا ہے صرف آج کے اس مسجد کے خطبہ جمعہ کے لیے نہیں جہاں جہاں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے یہ ہر ایک مجلس کے لیے ہے فرشتے حیران ہو کے کیا کہیں گے اللہ فلان لیس منہم انما جا لہا جا اللہ تو نے اس مجلس کے ہزاروں لاکھوں کو ماف کر دیا ایک بندہ تو اس مجلس میں مجلس میں شرکت کی نیت سے ہی نہیں تھا آیا مثلا وہ تو مسجد میں پنکھے ٹھیک کرنے آیا تھا وہ تو مسجد کے دیگر امور سر انجام دینے کے لیے آیا تھا افتاری کی تیاری کے لیے کوئی سمان دینے کے لیے آیا کوئی خواب روبہ صفائی کرنے کے لیے آیا ہے کوئی سینٹری کو دیکھ رہا ہے کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے کوئی اپنے اللہ فلان تو اس مجلس میں شامل ہونے کی نیت سے آئی نہیں وہ تو وہاں سے گدر رہا ہے وہ اپنے کام تاج کرنے کے لیے صرف آیا ہے اللہ رب العزت جواب میں کیا کہیں گے ہم الجلسا ہم الجلسا لا يشتاجلیسهم یہ ایسی بابرکت مجلس ہے کہ اس کے ساتھ سے گزرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دی ہے میں اور آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں میں اور آپ اللہ کے ذکر کو بہت چھوٹی بادت سمجھتے ہیں اللہ کی قسم شیطان پہلا تعالی نیکیوں کا نیکیوں کے اوپر جو پہلا کفل لگتا ہے وہ کہاں لگتا ہے زبان پہ عام فہم بات ہے نیکیوں کے کفل کی نیکیوں کی ختم کرنے کی ابتدا شیطان کہاں سے لگاتا ہے زبان سے کہ زبان سے رب کا ذکر کرنا چھوڑ دے اس کو ایسا مشغول کرو حالانکہ بندہ جتنا مرضی مشغول ہو عقل کے اوپر کیسے پرتے ہیں مسجد کے اندر آ رہا ہے مشغول ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا کاروبار کے لیے جا رہا ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا پروپٹی کے دفتر پہ بیٹھا ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا دکان جنرل سٹور کے اوپر بیٹھا ہے اس دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ذکر نہیں کر سکتا حتیٰ کہ آپ پورا دن پروپٹی کے دکان کے اندر بیٹھ کے بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں گاہ کائے خوش دیر کے لیے ہموش ہو جائیے اسی لیے بات آئی ہے زمنی طور پر تو میرے ذہن میں یہ بات آگئی حضرت ایوب نے بھی اللہ کو یہی کہا تھا اللہ سولہ سال اٹھارہ سال دس سال عذیت کو بیماری کو ہر چیز کو سہ لیا اللہ بیماری زبان پیانا چاہتی ہے اسی زبان کی وجہ سے آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں یہ زبان موتر رہتی ہے اللہ نہیں اس زبان کو بند نہ کروانا اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ اگر یہ بیماری زبان پر بھی چڑھنا چاہتی ہے تو مجھے شفاہ دے دے سبر کیا سالوں سبر کیا میں اور آپ زبان تندرست ہے زبان ٹھیک ہے بدن صحیح ہے وہ نبی اور پیغمبر بھی کرب سے چیخ اٹھے کہ زبان کے اوپر اس بیماری کو تاری نہ کرنا میں تیرے ذکر سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں اور میں اور آپ صحیح تندرست زبانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کتنا کو ذکر کر رہے